اب شعید صاحب کراچی اب سلام آلے ہم آکے ممنون نے کہا کہ نے امرویت صاحب اہل سنت ڈوٹنیٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ قرآن شریف کی بعض آیات کے معنی صریف اللہ تعالی ہی کو معلوم ایسا کیوں ہے محترم شعید صاحب آپ نے اس کی تفصیل پڑھی نہیں اصل ہمیں یہ تو ایک قول ہے کہ اس کے معنی صریف اللہ تعالی ہی جانتا جیسے حروف مقطعات یہ مقطعات یہ قطع سے بنایا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو اس کو حروف مقطعات اس لئے کہتے ہیں جیسے علیف لام مین علیف کو الگ پڑھا گیا لام کو الگ پڑھا گیا مین کو الگ پڑھا گیا کافا یا این سات ہر ایک حرب کو الگ پڑھا گیا جیسے تاہا یا سین ان کو حروف مقطعات کہا گیا اس میں قول یہ ہے کہ اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی تو نہیں جبکہ ایک قول یہ ہے مفتا بھی جس کو علماء نے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے اب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے یہ جانتیں اب آپ کو سکتا یہ سوال کریں کہ صرف حضور ہی کو کیوں معلوم ہے تو دیکھئے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات اور خفیہ باتیں ہوتی تھی کہ جو دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے یہ بھی تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے اب نسال کے طور پر ہمیں ایک معتبر تفصیل کے حوالے سے عرض کریں جب یہ آیت حضور پر نازل ہوئی کاف ہا یا این سات جبریل امین جب کا کاف حضور نے فرما میں سمجھ گیا ہا فرما میں سمجھ گیا یا حضور فرما کہ میں سمجھ گیا ہر حضور پر فرما کہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے اس سے معلوم ہوا کہ بعد ایسی خفیہ باتیں اور کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے حبیب ہی کو بتانا چاہتا تاکہ حبیب اسے لوگوں میں اپنے انداز میں لوگوں کے عقلوں میں کی سمجھ کے مطابق بیان کر دے یہ تفصیل کے بعد میں میں سمجھتا ہوں اب بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی